آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے یہ لاکھوں بچے جو بچارے یتین ہو رہے ہیں لولے لگڑے اپاہیج معذور ان کی آہ بددعا نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ بلکل سنیں گے جس طرح ان کی آہیں بددعائیں وہاں کے لئے سنی جائیں گے ویسے یہاں جو غریب ہیں یتین ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جو بچے پریشان ہیں جو عورتیں بیوہ ہیں اور جب کوٹھی والوں کو دیکھتی ہیں ان کے گاڑیوں کو دیکھتی ہیں تو جب وہ آنسو بہاتی ہوں گی تو کیا اللہ ان کے آنسو کو نہیں دیکھے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان اللہ یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْلِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَصْوِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قبل احترام بزرگو اور میرے عزیز دوستو میں نے گزشتہ جمعے سے پہلے گزشتہ جمعے کو اچانک مجھے پرگرام نے باہر جانا پڑا اس لیے نہیں حاضر ہو سکا لیکن اس سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات ارض کی تھی اسی مناسبت سے میں نے ابھی ایک بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اس آیت کے حوالے سے اس جمعے میں باتے میں کر چکا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک بہت مشہور اور ایک مختصر صورت ہے اس کا نام ہے سورہ تکاسر یہ سورہ تکاسر تیسوے پارے میں ہم کو آخیر کے حصے میں ملتی ہے یوں سمجھئے کہ جو تقریباً آخری پاؤ ہے اس میں یہ سورت ہم کو ملتی ہے اس میں اللہ رب العزت لے ایک بات بہت تاقید سے فرمائی ہے زور دے کر کے اللہ تعالی کوئی بات کہیں کافی ہے اللہ کے لئے لیکن اللہ تعالی زور دے کر کے کہیں ضرور بھی ضرور تو اس میں اللہ رب العزت نے میں نے یہ سارے حوالے آپ کو اس لئے بتلائے کہ آپ از خود بھی کبھی گھر میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ اور بھی بہت سے راز کھولیں گے اس میں رب قریب نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سے ضرور سوال کریں گے یہ لفظ عام ہے جو بھی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں اللہ نے اس کو عام اس لئے کیا ہے کہ نعمتیں انگینت ہیں کوئی نعمتیں گن نہیں سکتا لیکن پھر اس کو حضور پاک علیہ السلام نے کھولا ہے اور تھوڑا سا ہمارے لئے مسئلہ آسان کر دیا ہے ورنہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھنا شروع کیا تو کون جواب دے پائے گا چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ اللہ کا کرم رہا کہ ایک بہت بڑے سمندر کو ایک کوزے میں اللہ کے رسول نے بھر دیا اور ہمیں پہلے سے الیٹ بھی کر دیا آگاہ بھی کر دیا کہ دیکھو چند چیزوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے اس میں حضور پاک علیہ السلام نے پانچ چیزوں کی بازابتہ وضاحت فرمائی کہ نعمتیں لفظ عام ہے لیکن اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں اس کا سوال اللہ ضرور کریں گے بلکہ اگر حدیث کا پورا خلاصہ عرض کیا جائے تو اس میں یہ بات بھی بڑی وضاحت سے آپ نے فرمائی کہ جب تک ان پانچ سوالات کے جواب اللہ کا بندہ نہیں دے لے گا اس کا ایک قدم بھی جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جنت تو دور کی بات ہے جنت کی طرف اس راستے پر ہم قدم ہی نہیں رکھ پائیں گے جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات ہم نہ دے دیں اس میں پہلا سوال ہوگا پوری عمر کے بارے میں اللہ نے جو عمر دی تھی جو زندگی دی تھی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اللہ کا عظیمت دیا ہے اس نعمت پر تم نے اللہ کے حکامات کی کیا بابندی کی پھر اسی زندگی کا ایک خاص حصہ جس کو ہم جوانی کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کریں گے مجھے ادھر نہیں جانا ہے مجھے تو خالی جو میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے جو مضبون آپ کے سامنے رکھا تھا اسی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو کسی بھی قسم کی نعمت دی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی دیوی ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرج کرو پیسہ اللہ کی بڑی نعمت ہے پیسے کے علاوہ علم معلومات معلومات کے علاوہ قلم صلاحیت پاور اہدہ یہ ساری چیزیں اللہ نے دین سب کا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چنانچہ میں پہلے جو حضور پاک علیہ السلام نے پانچ چیزیں رشاد فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کر دوں تاکہ وہ یاد رکھنا آسان دہیں تو پوری زندگی کا ایک سوال اور زندگی کے بعد جوانی کے سلسلے میں الگ سوال ہے جوانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جوانی کیا چیز ہے بڑھاپے میں جا کر کے محسوس ہوتی ہے جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اس وقت اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہم بوڑے ہو جاتے ہیں بیماریاں گھر لیتی ہیں جسم کمزور ہو جاتا ہے آنکھوں میں چشمہ لگ جاتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے یاد داشت کمزور پڑھنے لگتی ہے آدمی بھولنے لگتا ہے چلچڑانے لگتا ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ جوانی اللہ کی کتنی عظیم حمد تھی جوانی کے سلسلے میں اب آگے آ جائیے مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ دو سوال کریں گے سب سے پہلا سوال یہ حضور نے واضح کیا پہلا سوال کیسے کمایا کہاں سے کمایا حرام طریقہ تھا حلال تھا کیا تھا بتلا اس کا حساب دو کمایا کیسے اور اس کے بعد کہاں پر خرج کیا دوسرا سوال مال کے حوالے سے اللہ کی رضا میں قوم کی خدمت میں غریبوں اور بیباؤں یتیموں مسکینوں محتاجوں کی مدد میں یا یاشیوں میں نمائش میں فضولیات میں خرافات میں اسراف میں کہاں خرچیا ہے مال اس کا حساب دو زندگی کے حوالے سے دو سوال پوری عام زندگی اسپیشل جوانی اور مال کے حوالے سے دو سوال کہاں کمایا کہاں خرچ کیا چار سوال ہو گئے اور ایک پانچمہ سوال ہوگا علم کے حوالے سے اللہ نے تمہیں جس لائق بنایا تھا دین کا علم دنیا کا علم عام معلومات اس پر تم نے خود کتنا عمل کیا اور اس سے امت تو کتنا فیض پہنچایا اب یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر ہم کو اللہ نے دیا کہ آپ نے پرچہ پہلے ہی بتا دیا یہ نہیں کہ وہاں پر اگر ہم کو دنیا میں عام طرز یہ ہے کہ جب آپ امتحان حال میں پہنستے تب سوالات معلوم ہوتے ہیں یہاں اللہ نے پہلے ہی ہم کو سوالات دے دیئے کہ دیکھو ان چیزوں کو تیار کر کے آنا ان سوالات کے جوابات تیار کر کے آنا چنانچہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے کر چلے ہیں گدشتہ جمعہ سے پہلے والی جمعہ کو بھی چند گزارشات ارض کی تھی اسی مناسبت سے آج بھی کہ اس وقت امت کے سامنے جو مسائل ہیں جو حالات ہیں جو فتنے ہیں جو دنفان ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے سامنے ایسے حالات اس سے پہلے نہیں آئے لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دکھلاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جماعت یہ عام اللہ کا دستور ہے کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی تحریک کس قدر طاقتور ہو جائے وہ خدا نہیں بن جاتی وہ اللہ نے طاقت اپنے پاس رکھی کتنی بھی طاقتور ہو جائے پھر دوسری بات دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ حالات یہ ہیں کہ وہ اسباب کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے ہمارے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں اللہ کی فرما برداری بھی ضروری ہے کرش میں ہم نے پڑھے ہیں آپ نے تقریروں میں سنے ہیں تاریب انزیاد کے واقعہ پڑھا ہے کہ دس ہزار کی فوج لے کر کہ وہ اللہ کا بندہ گیا اور پورا اسپین اس نے فتح کر لیا لیکن اللہ کا کرم احسان اللہ نے ہم کو ایسے کرش میں دکھلا بھی دیئے ہیں ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا لیکن آج اللہ نے دکھلا بھی دیئے ہیں کہ افغانستان میں کس طریقے سے دنیا کی سب سے عظیم طاقت شرمندہ ہوئی ظلیل ہوئی رسوہ ہوئی اور یہ بچارے دنیا کے سب سے کمزور قوم دنیا کا سب سے مظلوم علاقہ کیسے اللہ نے کی مدد کی کیسے اللہ نے فتح سے ہم کنار کیا تو حالات اس وقت چاہے کہتے بھی نازک ہو جائیں لیکن خدا کوئی اور ہے اب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تب ہی ہماری مدد کرتے ہیں جب ہم خود اپنی مدد کے لئے آگے آتے ہیں میں یہاں پر دو تین باتیں مزید ارزہ کر دوں اللہ تعالی ایسے حالات کسی پر نہ لائے اس وقت جو صورتحال بچارے فلسطینیوں کی ہے کہ جب بھاگ رہے ہیں جان بچا رہے ہیں تو کچھ ساتھ لینی جا پا رہے ہیں اسی انداز سے یہ قوم بھی ہندوستان آئی تھی لٹی پٹی کچھ نہیں کہ وہاں سے سرمایہ لائے ہوں گے وہاں سے کچھ پیسے لے کر کیا ہوں گے کچھ خضر جان بچا کر کے واپس آئے بچا رہے ہیں تو میں نے اگلے روز ان لوگوں سے باتوں باتوں میں پوچھا داستان پوچھتی کہ کیسے کیسے حالات گزرے تمہارے سے ساری داستان بتائی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ چند سالوں میں ایک لٹی پٹی قوم دوبارہ زندہ ہو گئی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا ہمارے یہاں چیلنج ہے کہ ہمارا تبتی کوئی بھی شخص آپ کو کہیں بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا ایک چھوٹی سی قوم جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے آج بھی ہم بہت طاقتور ہیں بس ہمیں اپنی طاقت کا احساس پیدا ہو جائے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی رضا کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جائے ہماری قوم آج کھڑی ہو جائے گی اس کے سارے پرانی جو داستانیں وہ نہیں ارض کرنی میں لیٹس آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں چنانچہ وہ ما شاء اللہ سے کرون پتی لوگ ہیں بہترین گاڑیاں بہترین کاروبار لیکن میں نے پوچھا کہ یہ اتنی جلدی یہ قوم دوبارہ کیسے کھڑی ہو گئی اپنے پیروں پر دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی تو اس نے کہا کوئی ہمارے ایک رشوہ نہیں ہوا ہم مسلمان ہیں اور جس حد تک بھی مسلمان ہیں ہم نے اسلامی اصولوں کو اختیار کیا اللہ نے دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا اسلامی اصول یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کام آئیں انہیں کہا ہمارے آج بھی اللہ کا شکر احسان اپنی ایک یونٹ ہے اپنی ایک سوشل ایک ٹیم ہے ہماری ہمارا کوئی طبطی بھائی پریشان ہے ایک میسج آتا ہے ہر آدمی اس میں بڑھ چل کر کہ حصہ لیتا ہے کہ بھئی ایک طبطی شخص پریشان ہے اس کو بیمار ہے اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہے بے روزگار ہو گیا ہے اس کی دکان توڑ دی گئی ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی کہ ہر شخص فوراں کھڑا ہو جاتا اور دو گھنٹے میں اللہ کا فضل ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس نے بھی ساری داستان بتائی کہ ہم دب وہاں سے لوٹے پٹے آئے تو وہاں پر کمی آپ سری نگر جائیں کشویر تو دل جھیل کے پیچھے ان کی پوری ایک کولونی ہے جس میں لوگ کو جگہ دی گئی ٹھیک ہے وہاں سے لوگ اس نے مسلمان تو پر آئے نام ہیں وہ بودھسٹ ہیں دوسرے لوگ دلائی لامہ کے ماننے والے دوسرے لوگ زیادہ ہیں اس نے اب سے کہا چلو تمہیں گھمال ہم نے کہا نینہ لے چلو پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ لیکن چھوٹی سی قوم جو لوٹی پٹی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ قوم مضبوط ہے تعلیم کی دنیا میں فرق کیا ہے ہمارے اندر قومی جذبہ نہیں ہے ہم اپنی ذات تک محدود ہیں کتہ ہم پالیں گے اس کے لئے نوکر رکھ لیں گے اس کے لئے مہینے میں دس ہزار روپے خرچ کریں گے لیکن ہمارا جو نوکر کتے کو بچارہ دیکھ رہا ہے کتے کی دیکھرے کر رہا ہے اس کو اگر بیمار ہو جائے تو علاج کیلئے دو روپے نہیں دیں گے ہم بڑی بڑی باتیں کرنے والے علماء پر تنقید کرنے والے دینی تحریکوں پر تفسرے کرنے والے ان سے میں تنہائی میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذات سے اس امت کیلئے کیا کیا ہے علماء کو چھوڑیے گولی ماریے علماء کو دانی شروع کو سب کو چھوڑیے آپ نے اپنی ذات سے ایک بچے کا فائدہ کیا ہے جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے میرے عزیز و مدد نہیں آئے گی ہم آج بہت طاقتور ہیں میں نے کہا نا کہ اللہ تعالی سوء قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کتنے لوگ ہیں ہمارے جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہیں وہ چاہیں تو دو چار دس بیس پچاس سو دو سو بچوں کو روزگار دے سکتے ہیں لیکن کبھی جونی ریمتی اپنی ذات اپنا گھر اپنی فیملی اپنا مستقبل اپنی ویکیشن اپنا ٹور اسی میں انسان لگا ہوا ہے ایسی قوم کبھی نہیں کھڑی ہو پاتی یاد رکھئے گا میں نام نہیں لے رہا ہوں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں اس وقت جو قوم برسر اقتدار ہے یا جو بھی ایک سماجی یا سیاسی تحریک اس وقت کی سرپرستی کر رہی ہے پشت پناہی کر رہی ہے کبھی آپ جا کر دیکھئے کی ان کے یہاں ایک بڑا طبقہ اپنے اپنے میدانوں سے جب فارغ ہوتا ہے ملازمت سے صدوق دوش ہوتا ہے ریٹائر ہوتا ہے تو وہاں جا کر کے ان کی شاخاؤں میں مفت میں سیوہ کرتا ہے ایسے قوم نہیں کھڑی ہو گئی ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں وہاں جا کر بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں جوڑی شریع کی وکیل ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر بتاتے ہیں اس مجھد خلاف مقدمہ کرنا ہے اس قوم کے خلاف کرنا ہے اس قانون کے خلاف بلانا ہے وہ پورا نظام وہاں تیار کرتے ہیں بڑے بڑے آئی ایس پیسیس ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کی جو آئی ایس کی کوچنگ چلتی وہاں پر فری میں میں کیا بتاؤں کی ایک بونس اللہ نے دے رکھا ہے کہ میاں تمہیں یہ فارغ وقت مل لہا ہے تم اس وقت کو اپنی جنت کے حصور کے لئے استعمال کر لو تو اللہ کا شکر رحسان میرے عزیز کہ آج بھی اگر یہ قوم محنت کر لے اور ذرا سا اس بات پر آ جائے کہ بس یہ قرآن مجید اللہ نے جو کہا اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں گے اس حوالے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال فرمائیں ہوں کیا جواب دیں گے خدا کے ہاں اس لئے میرے عزیز آپ حضرات کبھی ذرا سا سوچئے تھوڑا سا کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی جو عمر شریف ہے وہ تقریباً 63 سال ہے چالیس سال کا یہ جو زندگی ہے حضور پاک علیہ السلام کی وہ نبوت والی زندگی نہیں ہے چالیس سال میں آپ کو اللہ نے کی آپ کی نبوت والی ہے آپ آج گھر جائیے گا یہ سوال اپنی ذات سے کریے گا کہ جو چالیس سالہ زندگی اس میں حضور کرتے کیا تھے کیا کرتے تھے حضور نماز پڑھتے تھے نماز تو آئی نہیں قرآن پڑھتے تھے قرآن تو آیا نہیں کیا کرتے دین کا کام دین تو ملائی نہیں بھی کرتے کیا تھے چالیس سال اتنی عظیم شخصیت ہے چالیس سال کیسے گزاری اس شخصیت میں اس کی اس زندگی پہ دیکھئے ایک ایک لمحہ حضور پاک علی صلی اللہ سلام کا سماجی شعبے میں بڑھ چل کر گزرتا تھا کوئی مسئلہ آتا تھا حضور کھڑے ہیں حاضر ہیں اس چالیس سالہ زندگی میں ہی ایک شخص باہر سے آیا مکہ مکرمہ میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے سامان لائے وہاں سے مکہ کے ایک بڑے سردار نے سامان خرید لیا وہ پیسہ نہیں دیا تو بچارہ بڑا پریشان حضور کو خبر ملی حضور نے بھلایا اس کو اور مشکل سے بھی بیس یا پچھس سال کی عمر ہے آپ نے چند حضور کو اس وقت کے روحسہ کو قریش کے سردار کو جمع کیا ایک ٹیم بنائی کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا ہم کھڑے ہوں جہاں تک ہو سکے ہم حمایت کریں مظلوم کی ظالم سے مقابلہ کریں انہا بدنامی ہوگی ہماری اور وہ جو ایک انہوں نے معاہدہ کیا سمادھی طور پر ابھی پیغمبر نہیں ہے ہماری طرح نہیں کہ ہم سے کیا مطلب کوئی مرہ مرنے تو ہم سے کیا مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے بھی کہتے ہیں تم مر رہے تو مرو ہم سے کیا مطلب اللہ کا بڑا سمپل ایک قانون ہے تم میرے بندوں کے ساتھ جیسے پیش آوگے ہم تمہارے ساتھ ویسے پیش آئیں سمپل قانون خدا کا ان کی خدمت کروگے ان کی فکر کروگے ان کی مدد کے لئے صلاة و السلام کی ایک کمیٹی بنائی ایک اگریمنٹ سائن کیا کہ اگر کبھی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو ہم سم مل مقابلہ کریں گے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے اس کا نام حلف الفضول ہے ایک خلف لیا گیا یہ سارے کام نبوت سے پہلے ہیں بھرپور جوانی کے کام ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں محدود ہیں اس لئے میرے عزیز میں بہر کیف صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم اپنی ذات سے انشاءاللہ یہ سوچ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قوم ہمیں زلیل نہیں کر سکتی عزت کا مالک اللہ زلت کا مالک اللہ یاد رکھئے گا اللہ نے اپنے پاس رکھ اگر اس کی اللہ تعالی ہم کو طاقت دیتے تو ہم کسی کو عزت نہ دیتے ساری عزت اپنے پاس رکھ لیتے ہی اللہ نے کہا نا وہ میرے پاس ہے کسی بادشاہ کو بھی طاقت نہیں دی کسی حاکم کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی اپنے پاس رکھی چنانچہ آپ اس فکر میں نہ رہے کہ اب کیا ہوگا ہم جس روز ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی روز اللہ کی طرف سے حمالی خیر کے فیصلے اترنے لگے گے اس لئے میرے عزیز آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کل آ جائے گی یہ نہیں کہہ سکتا لیکن بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے جو کچھ پڑھا ہے اور جس قسم کے حادثات اس وقت ساری دنیا میں پیش آ رہے ہیں یہ سب چیزیں بتا رہی کہ قیامت یقیناً بہت قریب ہے خراب ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے اس لئے جو جتنی جلدی اللہ کی راستے میں کچھ کر جائے سمجھو اس نے تو اپنا بیڑا پار کر لیا اور جو ابھی بھی دنیا بنانے میں لاکھ سے کروڑ کروڑ سے عرب عرب سے کھرم میں لگا رہا نجانے کس وقت کب توفان آ جائے کب جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ یوں ہی اللہ تعالی چھوڑ دیں گے یہ لاکھوں بچے جو بچارے یتین ہو رہے ہیں لولے لگلے اپاہیج معذور ان کی آ بددعا نہیں سنیں گے اللہ تعالی بلکل سنیں گے وہ وہاں سنی جائے گی ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ چلو بھئی ہم تو حکومت میں نہیں ہے کیا ہے جس طرح ان کی آئیں بددعائیں وہاں کے لئے سنی جائیں گے ویسے یہاں جو غریب ہے یتین ہے اپنے اپنے علاقوں میں جو بچے پریشان ہیں جو عورتیں بیوہ ہیں اور جو کوٹھی والوں کو دیکھتی ہیں ان کی گاڑیوں کو دیکھتی ہیں تو جب وہ آنسو بہاتی ہوں گی تو کیا اللہ ان کی آنسو کو نہیں دیکھے گا ہم کیا سمجھتے کہ نہیں وہ یتیم غریب مجبور پریشان حال یہاں نہیں ہے اپنی شادیوں میں اپنی گالی میں ابھی دسلاک کی گالی آئی تمج میں نہیں آئی کل پندرہ کی آئی چار میرے ٹھیک ہے اللہ مبارک کر اللہ منع نہیں کر رہے لیکن سکھ اسی گالی گھوڑے کیلئے اللہ نے بھیجا دنیا میں یوں ہی بس اللہ کو کچھ سوچا اللہ نے دنیا بنا دینا فضول دنیا بنائی ہم نے ایک مقصد کے لئے بنائی ہے اور جو نعمت دیں ہیں اس حوالے سے اللہ کرم سوال کریں گے تم سے یاد رکھ نہ چنانچہ ابھی غنیمت اپنی سوچ کو بدلیں کی نہیں ہمیں قوم کے لئے کرنا ہے اب لوگ مجھ سے پوچھنے کیسے کریں بہت آسان طریقہ ہے میں اللہ کا شکر ہے مجھے اس معاملے میں فخر ہے کہ میں بہرکیف کبھی کسی اللہ کے کسی غریب بندے کیلئے بھیک مانگنے میں نہیں شرماتا مجھے یہاں قریب چوبیس سال ہو گئے اس خرسی پر بیٹھتے ہوئے میں قسم کھا کر تو نہیں لیکن بہرکیف بیلیقین کہہ سکتا ہوں کہ آت تک میں نے کبھی یہاں اپنے لئے کوئی اعلان نہیں کیا اور نہ کسی سے کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ سے کہتا ہوں اللہ ہونا میرے پاس پیسے نہیں فیض جمع کرنے کے لئے اب ظاہر سے بات ہے کہ وہ میرے پاس آیا ہے تو میری شرعی ذمہ داری ہے میں نے اکثر بیشتر پھر یہ کیا کہ اس موقع پر اگر کچھ لوگوں کو میں فون کر کے استعمال کر چکا تو اللہ نے کیسے کام کیا ہو بتا رہوں میں نے کہ بھائی ایسا ہے کہ جتنے لوگ ہمارے تعلق میں ہیں ادھر مہینے دو مہینے میں سب کو میں فون کر چکا ہوں کسی نے کسی کام کیلئے تمہیں کام کرو ایک میٹرز میسج بنا کر مجھے بھیجو میں اپنی ڈی پی پر لگاؤں گا اسی ہندرانگر کے غریب بچی کا مہخص ایک سال پرانا معاملہ اس بچی کو پڑھ لے جانا تھا اس کے پاس سائیکل نہیں تھی میں نے تمہیں کام کرو اس کا میٹرز بنا کے مجھے بھیجو میں نے اس کو اپنی ڈی پی پر لگائے اسٹیٹس پر لگایا میں کوئی شرم نہیں وہ نمبر ڈاریٹ ان کا دیا میں نے اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ شام تک ایک ٹیلی فن آیا کہ اللہ میرے نمبر میں اس کو فون کر رہا ہوں آپ بے فکر رہیے اور کل بھیج رہا ہوں کل اس کے سائیکل کا انتظام ہو جائے گا یہ کام آپ نہیں کر سکتے اپنے خاندان میں اپنے عزیز میں اپنے رشیدار میں اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آیا ہم اس میں سو روپے کی ضرورت ہم دو روپے دے سکتے ہیں نائنٹی ایٹ روپیز اگر کم پڑ نہیں تو اس کے لئے کیا سوشل میریا کا استعمال نہیں کیا جا سکتا بھئی ہمارے محلے میں ایک فلا بچہ ہے ایک فلا بیمار ہے ایک بیوہ عورت ہے ایک یتیم گھرانہ ہے فلا کا بچہ بے روزگار اس کو روزگار سے لگانا ہے اس کی فیس جمع کرنی ہے آپ جتنا کر سکتے کریں کسی سے نہ اپنے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اگر کبھی کام کرنے میں تمہاری عزت جا رہی ہو تو اپنی عزت جانے دینا مجھ سے قیامت میں اپنی عزت لے لینا اس سے بڑا بہت ہم اگر کسی کو فون کریں گے ہو سکتا ہو یہ کہہ نہیں مولنہ میرے پاس نہیں میرا سباب تو مل گیا نا مجھے کام ہونے نہ ہونے پر سباب گارنسی نہیں کوشش پر اللہ نے سباب دیا اس لئے میرے عزت وقت بہت نازوک ہے کب خیامت آ جائے اکبر نگر اجڑڑ رہا ہے کل آپ کی باری آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو استعمال کریں ابھی اللہ نے دولت دی دولت سے جنت خری دی سلایت دی علم دیا ہے آپ دو بچوں کو اپنے کلم سے اپنی کرسی سے نوکری پر لگا سکتے لگا جائیے انشاءاللہ وہ آپ نمازیں پڑھ نے اپنی جگہ بلکل ضرور پڑھ بغیر اس کے مسئلہ نہیں حل ہوگا لیکن جن دو بچوں کو آپ نے نوکری پر رکھا یا ان کی نوکری کے لئے آپ نے دول بھاگ کی یا کسی سے بارش کی وہی دو گھرانوں کی روزی آپ کو جنت لے جائے انشاءاللہ میں یہ نہیں کہا یا تقریر کرنا ہی دین نا سب کچھ دین ہے ہمارے یہاں لیکن ہم جو اپنی ذات تک محدود ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے خدا کے واسطے اس دائرے سے نکلی اور جب ہم جائے سب کام کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ رزیز میں جلدی سرز کر دوں کہ میں نے دوڑ کر کے گئے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی کے پاس مجھے ذرا سا ڈر لگ رہا ہے تو اما خدیجہ نے کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں اللہ تعالی اب یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں نا اللہ تعالی قسم کھا کر کے کہا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ تو بعد میں کھلا ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے گئی یہ نبی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے چند چیزیں کہیں ایسے لوگوں کو اللہ ضائع کہا کریں گے آپ غریبوں کے کام آتے ہیں بیواؤں کے کام آتے ہیں مسکینوں کے کام آتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جن پر کوئی پریشانی اس کی پریشانی دور کرنے کے لئے دوڑتے بھاگتے کوششیں کرتے ہیں اللہ ایسے کو نہیں ضائع کرتے چنانچہ اگر ہم ضائع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے میرے عزیز اپنی زندگی سے بھارنے کے لئے قومی مزاج بنائیے جو کر سکتے موسیقی